یہ جو زہبی نے پہلے اس کا ذکر کر کے کہ زہبی نے جلد نمبر چار صفحہ نمبر چار سو تیس پر یہ لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کربلا میں خطاب کیا اس میں کیا تھا یعنی حالات جو لوگ کہتے ہیں کچھ تھا ہی نہیں تو کیوں نکل پڑے آپ نے فرما اَلَا تَرُونَ الْحَقَّ لَا يُعْمَلُ بِهِ اے لوگوں تم دیکھتے نہیں کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا لَا يُعْمَلُ بِهِ وَالْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَا عَنْهُ اور باطل سے رکا نہیں جا رہا حق یہ تھا کہ باطل سے اجتناب کیا جاتا اور حق پہ عمل کیا جاتا تو یہاں الٹو چکا ہے حق جو ہے اس پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے رکا نہیں جا رہا پھر فرما اس وقت تو پھر مومن کو موت سے جا ملنا چاہیے اس پر آپ نے وہ تاریخی جملہ بولا جس کا کوئی توڑ نہیں ہے نہ روافض کے پاس نہ خوارج کے پاس اور نہ ان کے حشیہ برداروں کے پاس اس پر آپ نے فرمایا اِنِّي لَا عَرَ الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَالْحَيَاتَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا جُرْمَا کہ کلماتِ حسر سے یہ کہا کہ اب یزید سے ٹکرا کر شہید ہو جانا میرے نزدیک سو فیصد سعادت ہے یعنی یہ بدبختی نہیں ہے یہ علاقت نہیں ہے یہ نقصان نہیں ہے یہ سعادت ہے اب اندر کتنا پختا جذبہ تھا دین کا جو مفادات کے لیے نکلا ہو وہ تو سب سے پہلے جان بچاتا ہے کہ مفادات کا فائدہ تو تب ہے جب جان بچے گی جان ہی نہ بچے تو پھر مفادات کیا کرنے آپ فرماتے ہیں میری پالیسی یہ ہے سو فیصد کہ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں وَالْحَيَاتَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا جُرْمَا ظالموں کے ساتھ مل کے زندہ رہنے کو میں سو فیصد جرم سمجھتا ہوں ظالموں کے ساتھ مل کر مثلا یزید کی حمایت کر کے زندہ رہنے کو یہ نہیں ففٹی ففٹی کے پچاس فیصد جرم ہے پچاس فیصد نہیں ہے میں سو فیصد اس کو جرم سمجھتا ہوں تو میرے نزدیک اب حیات سے وفات اچھی ہے چونکہ حیات اس طرح کی مل سکتی ہے کہ میں یزید کی حمایت کر دوں تو مجھے ایسی حیات نہیں چاہیے چونکہ ایسی حیات جرم ہے اور میرے نزدیک اس وقت جو باطل سے ٹکرا کے موت آئے میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں تو اب یہ سارے جو غبار ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی پر نکتہ نظر پر جو دونوں طرف سے ڈالنے کی کوشش کی گئی روافظ اور خوارج کی روافظ یہ کہ ہائے ہائے کر رہے تھے کجر لے آئے ہو کیا ہو گیا ہے تو جو موت سے یوں گفتگو کرے عبل موت تخوفونی اور ہوش کر ڈرانا حسین کو ہے تو یہ تو چھوٹی سی موت ہی اٹھائے پھرتا ہے